گزشتہ جہانوں کی خبر دے اس جہان کی خبر دے رات کی خبر دے دن کی خبر دے اگلے جہان کی خبر دے قبر کی دے جہنم کی دے جنت کی دے نبی کہتے ہیں خبریں دینے والے کو اور وہ خبر اپنی طرف سے نہیں دیتا بلکہ وہ خبریں اس کو اللہ دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے میرا نبی یہ خبر دے اس لیے دے کہ تو میرا نبی ہے اور نبی بھی کہتا ہے یہ خبر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اس کا نبی ہوں ایک اور معنی بھی علماء نے کیا ہے کہ نبی نبو سے نکلا ہے نبو نبو کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ یا اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے کوئی خبر دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اونچے تھے خود بھی بلد و بالا تھے اور آپ نے جو پہلی خبر دی وہ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دی اکرا بسم ربک اللہ ہی خلا آپ کو خبر بھی پہاڑ پہ دی گئی اور مکہ شہر بھی پہاڑوں کا شہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ سفا پہ سفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اس سے ملوک ہوتا ہے کہ نبی کی خبر بھی اونچی تھی ہمارا نبی خود بھی اونچا تھا اور جہاں ہمارے نبی نے کھڑے ہو کر خبر دی وہ جگہ بھی اونچی تھی ایک نمبر دو نبوت کے لیے نبی کو اللہ جنتا ہے اس زمانے کے لوگوں میں سے چونکہ بنانے والا اللہ ہے ہماری ایک ایک رگ کو جاننے والا اللہ ہے ہمارے اندر روحوں کو ڈالنے والا اللہ ہے اپنے ہاتھوں سے رکھنے والا اللہ ہے ہماری رگ رگ کو جاننے والا اللہ ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت کی دنیا میں سب سے اچھا ہے چونکہ اس کی روح میں نے اپنے آتوں سے ڈالی ہے یہ اس قابل ہے کہ میں اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھوں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی فضیلت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو اپنا نبی بنا دے بناتا اللہ اس کے سر پر نبوت کی پگڑی بھی اللہ رکھتا ہے اپنے آپ کبھی کوئی نبی نہیں بن سکتا محنتیں کرنے سے یا کسی اور کے کہنے سے کوئی حکومت کھڑا کر دے کوئی طاقت کھڑا کر دے کوئی پارٹی اسے کھڑا کر دے کوئی جماعت اسے کھڑا کر دے چار آدمی اسے کھڑا کر دے کہ تو نبی ہے نہیں اللہ اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھے اور پھر اللہ کہے یہ میرا نبی ہے یہ جو ہماری ایمانی آتھ میں ہے آمن تو باللہ و ملائکتی ہی و قطبی ہی و رسولی ہی پھر وقت کے نبی پر ایمان رکھنا اس وقت کے لوگوں پر ضروری ہوتا ہے جو نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہوتا جو نبی پر ایمان رکھتا ہے اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ وہ مومن کہلاتا ہے اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرے نبیوں پر جو فرق کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ صرف نبی تھے ہمارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین تھے ان سارے نبیوں کے ایمام تھے ان سارے رسولوں کے رسول تھے ان سارے نبیوں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی امامت کا درجہ دیا گیا ایک دوسرے طریقے سے سمجھاؤں ایک ہے ستار روشن ایک ہے چاند اس کی اپنی روشنی ہے لیکن وہ روشنی لینے میں سورج کا مہتاج ہے چاند ستاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی یہ سورج سے لیتے ہیں سورج صرف اللہ سے روشنی لیتا ہے ہماری اس دنیا کی روشنی کی ابتداء بھی سورج سے ہے انتہابی سورج پر ہر قسم کی جو جتنی ہے یہ آپ کے سامنے یہ سمجھنا ہے تو سولر سسٹم کو آپ آشانی سے سمجھ جائیں گے کہ وہ روشنی سورج سے لیتا ہے چاند سے نہیں لیتا ہے رات کو سولر کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے چاند ستاروں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن ہماری دنیا کی مشیری کو نہیں دیتا ہے